بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عفیقت سے ہوں گے کل ہم نے گیس کے مطلق بات کی تھی اور آج ہی گیس سے دوسرا ٹوپک جو ہے ہمارا وہ اپھارا ہے اپھارا ایسے مرض کو کہتے ہیں جس میں پیٹ پھول جاتا ہے اگر مریض پانی بھی پیئے یا کچھ تھوڑی سی غذا بھی لے تو اس کا جو پیٹ ہے وہ بالکل پھول جاتا ہے جیسے دھول کی طرح پھول جاتا ہے اور یہ جو اپھارا ہے یہ گیس تو صرف ہوتی ہے کہ پیٹ میں جو ردی معاد یا غذا پر آپ غذا کھاتے ہیں اس کی وجہ سے لیکن جو اپھارا کا مرض ہے یہ بزاتے خود ایک مرض ہے اور اس کی دو وجوات ہیں یہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جس کو اپھارا ہوتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اپھارا جو ہے جسے پیٹ پھول جاتا ہے اور یہ جو اپھارا ہے یہ میدے کے جو ازلاد ہیں یعنی میدہ آپ کا جو نظامِ انہزامِ میدے کا حازم کرنے کا نظام ہے جو انزائم پیدا ہوتے ہیں میدے کے اندر اور آنتوں میں وہ انزائم پہلے تو کم پیدا ہوتے ہیں اور جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کو پراپر وہ حازم نہیں کر پاتے اور جس کے نتیجے میں اپھارا یا پیٹ گیس سے پن جاتا ہے اور وہ گیس بالکل خارج نہیں ہوتی بندہ بہت عذیت میں ہوتا ہے جس کو یہں مرض لاکھ ہوتا ہے اور یہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کا میدہ ہی کمزور ہے میدے کا علاج کروانا پڑتا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جہاں تو اپھارے کا مرض چلا جاتا ہے اور دوسری سب سے بڑی وجہ اگر میدہ کمزور نہیں ہے تو پھر آپ کا جو میدہ ہے یا میدے کے اندر سوزش ہو گئی ہے یا پھر آپ کی آنتوں میں سوزش ہو گئی ہے دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے اپھارے کی میدے اور آنتوں کی سوزش اور میدے اور آنتوں کے انزائمز کا مقرر مقدار میں غزہ پر اثر انداز نہ ہونا اور غزہ میدہ آنتوں میں پڑی رہتی ہے جس کے نتیجے میں یہ مرض لاکھ ہوتا ہے اور اس مرض سے تب تک چھٹکارہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک میدے اور آنتوں کی سوزش مکمل نجات نہ مل جائے میدے اور آنتوں کی سوزش ہر دوسرے بندے کو ہے کیونکہ ہم جو فاس فوڈ کھاتے ہیں تیز مرج مسالہ جات کا استعمال کرتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ میدے اور آنتوں کی سوزش پیدا ہوتی ہے اور اس سوزش کے نتیجے میں یہ اپھارے کا مرض آن لیتا ہے اس کے علاج کی طرف اگر توجہ دیں تو سب سے پہلے اس میں جو آپ کی غزہ ہے وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے یعنی اپنے تمام فاس فوڈ حتیٰ کے سالن بھی کچھ دن کے لیے بند کر دیں سالن اگر بند کر دیں گے مرج مسالہ جسم کے اندر میدے اور آنتوں کو نہیں جائے گا تو وہ سوزش کم ہونا شروع ہو جائے گے اس میں سب سے پہلے آپ جو کا دلیہ استعمال کریں گے جو کا دلیہ کو 45 منٹ کے لیے آپ دودھ میں یا پانی میں بھی پکا سکتے ہیں بہتر ہے دودھ میں پکائیں اور تین ٹائم جو کا دلیہ کھائیں جو کا دلیہ میدے اور آنتوں کی سوزش کو اتارنے کا سب سے اچھا ذریعہ ہے اور اس کے بعد آپ رات کو سوتے وقت دو چمچ چھل کا اسب گول کا استعمال کریں اور یہ چھل کا اسب گول اور جو کا دلیہ یہ دو چیزیں استعمال کریں اور مرج مسالہ بلکل بند کر دیں نمک بہت ہی کام لیں اور یہ اس کے علاوہ آپ جو ملٹھی ہے ملٹھی کا استعمال کریں ملٹھی کا آپ کیوا بھی دن میں دو سے تین دفعہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ملٹھی کا صفوف جو عام پان مار لی دکانوں کے پاس پان کی جو دکانیں ان کے پاس بھی ملٹھی کا صفوف بنا بنایا مل جاتا ہے وہ پانوں پان کے اندر شامل کرتے ہیں اب خود ملٹھی خرید کے اس کو صفوف کر لیں لیکن ملٹھی کے لیے ضروری ہے کہ ملٹھی کا جو اوپر چھلکہ ہوتا ہے وہ اتار لیں اس کو چھری سے اتار کے پھر کوٹ لیں کوٹ کے اس کو پودر بنا لیں جو جو پودر ہے یہ آپ تقریباً یہ چائے والی چمچ کا تیسرا عیسہ دن میں تین دفعہ لے سکتے ہیں یہ تمام جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیں یہ استعمال کرنے سے اور پریز کرنے سے آپ کا جو میدے اور آنتوں کی سوزش کا مسئلہ ہے وہ فیفٹی پرسنٹ حال ہو جائے گا کیونکہ یہ پریانتوں کا جو مرض ہے یہ شدید قسم کا مرض ہے عام نہیں ہے ان ٹپس سے آپ اس سے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں جبکہ مکمل ٹھیک نہیں ہو سکتے مکمل ٹھیک ہونے کے لیے آپ کو کسی مہر مہر مولج سے رجوع کرنا پڑے گا ہاں اگر آپ دعائی نہیں کھانا چاہتے تو پھر آپ کو یہ مکمل پرہیز اور جو میں نے بتایا اس پر عمل کریں گے تو کچھ وقت لگے گا اور آستہ آستہ اگر آپ سالن وغیرہ بند رکھتے ہیں مرچ مسالے فاسٹ فوڈ بلکل بند کر دیتے ہیں تو پھر اسی سے آپ کا مسئلہ حال ہو سکتا لیکن اس میں ٹائم لگے گا تو یہ آپ کو میدہ اور آنتوں کی سوزش نجات مل جائے گی جیسے میدہ اور آنتوں کی سوزش اترے گی اپھارے کا مرض جو پیٹ تن جاتا ہے گیسڈ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ تھی جی انفرمیشن اپھارہ پیٹ کی جو آنتوں اور میدے کی سوزش ہے اس کے مطلق آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ